پہ اتر آئی ہے یہ حکومت اے اروائے کو بند کیا شباز گل کا جسمانی رمان لینے کے لیے پوری کوشش کی آئی دو دن کا انہیں مل گیا ہے اتنی فستائیت پہ کیوں اتر آئی ہے حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ بکلات کا شکار ہو چکی ہوئی ہے ایمپورٹڈ حکومت جس طرح آئی اس طرح انشاءاللہ جائے گی پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ عوام نے ان کو کس طرح مسترد کیا اور جس طرح یہ سترہ سال کے بچے سے انتقامی کروائی لے رہے ہیں جس طرح یہ پارٹی کے چھوٹے سے چھوٹے ورکر کو اٹھا رہے ہیں شباز گل کو تو دیکھیں نا شباز گل تو پارٹی کی ایک نمائدہ ہے اور یہ خان صاحب کے ہمیشہ سے سچے سپائی رہے ہیں جس طرح انہوں نے فائٹ کی ہمیشہ خان صاحب کے لیے اب ایمپورٹڈ حکومت یہ چاہتی ہے کہ شباز گل سے کوئی ایک ایسا پیغام لے لے جس وجہ سے یہ خان صاحب کو بلیک میل کر سکیں اور وہ ہمارا بہادر لیڈر جو ڈٹ کے کھڑا ہے شباز گل ان کے ستم برداشت کر رہا ہے مگر وہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہے ایمپورٹڈ حکومت اور رانہ سناولہ کو میں ایک پیغام دوں گی کہ اگر رانہ سناولہ باب کا بیٹا ہے تو آئے پنجاب میں جو انتقامی کروائی انہوں نے ہمارے ساتھ پچیس مئی کو کی تھی جس طرح پولیس نے دہشت گردی کی تھی مجھے ایک پل یہ لگا تھا کہ میں شاید انڈیا میں کھڑی ہوں مجھے مقبوضہ کشمیر کی پکچر نظر آ رہی تھی جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں آج بھارت کی طرف سے یہ ہو رہا ہے وہی پکچر آپ نے ہم نے اسلام آباد میں دیکھی یہ ایمپورٹڈ حکومت انشاءاللہ جس طرح بری طرح نکام ہوئی یہ دعوے دار تھے کہ ہم تجربے کار ہیں عمران خان کو کچھ نہیں آتا یعنی اللہ نے نکام کیا اب ان کی باری ہے یہ چور سارے کے سارے جیل میں جائیں گے کیونکہ اب ان کا مقابلہ صرف اکیلے عمران خان اور تحریکی انصاف سے نہیں پاکستان کی عوام سے اور انشاءاللہ عوام ان کو مسترد کرے گی اور رہی اے آر وائی کی بات میں اے آر وائی کے آنر کو سلام پیش کرتی ہوں جس نے دوہزار چودہ میں اپنا بزنس لاس نہیں دیکھا دوہزار چودہ میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا اور آج جو اے آر وائی کے ساتھ ہو رہا ہے امپورٹڈ حکومت چاہے کچھ بھی کر لے ہم ازادی حق کے لیے نکلے ہیں ہم ازادی لے کے رہیں گے میں بینگا کشمیری میں اپنا فرض سمجھتی اور میں خان کے ساتھ اس جہاد میں کھڑی ہوں کہ انشاءاللہ ہم پہلے ان چوروں سے پاکستان میں ازادی لیں گے اور ہم پھر بھارت کی طرف جائیں گے اور ہم اس پار اپنے بہن بائیوں کو ازاد کروائیں گے پہلی ازادی ہمیں ان چوروں سے چاہیے اور ہم نے دیکھا کہ کافی سارے صحافی بھی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اسے والے سے آپ کا کیا رائے ہیں بات یہ کہ یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اور گھبرائے کہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں ان میں سے یہ فیصلہ پیئے یہ پابندیے لگا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید یہ ڈر جائیں گے یہ ڈر پوک ہیں ایسا نہیں ہے اتنے ہی چیز یہ بہت اچھی مثال ہے کہ سپرنگ کو آپ جتنے دباتے جائیں گے جب وہ چھوٹے گا تو وہ پھر ویکسٹرین جاتا ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے اور یہ کچھ اور آگے بڑھنا ہے تو انہیں خود غور کرنا چاہیے اپنی ویلیو یہ خراب کر رہے ہیں اپنی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں اور اوچھے ہتھ کنڈے جس کو کہتے ہیں ان میں آتا ہے یہ کہ آپ لیتے ہیں اور پابندی لگا دیتے ہیں دنیا میں نام بدنام ہو رہا ہے چند دن کی حکومت ہے پھر اس کے بعد یہ کس کو مو دکھائیں گے اور ہمارے لیڈر تو آپ کو دیکھیں ہمیں ہو جاتی ہے شکایت کہ ہمیں یہ دھیل لے دیں تو ہم شاید ایسے تھوڑا سا اور اپنا کو کوئی احتجاج ہے کوئی بات ہے ہم کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں لیمٹ میں رہیں آئیں ان کے اندر رہ کے بات کریں اپنے آپ کو زیادہ نہ تھوڑا سا بھی لائن کروس نہ ہو اور اتنی پاپنگیوں کے بعد ساتھ کہنا چاہیے شہباز گل کو میں تو وہ چھ بار سن چکیوں اس بچے کا انٹرویو جو پریس کانفرنس ہے مجھے وہ لائن نہیں سمجھاتی کہ میں بھی اس کی تھوڑا سا کہیں چاہیے موتات ہو جاؤں وہ لائن نہ بولوں جن لوگوں نے وہ لائن کروس کی ہوئی ہے شہباز نواز مریم نواز آیاز صادق ہاں ان کے ساتھ میں شریف تو لگاتی نہیں وہ تو ایک جو لگیا کچھ خاندان کا لگیا ورنہ یہ شریف نہیں ہیں ہم شریف بننے ہیں نہیں شریف بنتے ہیں لیکن معصوم بنا لینے سے معصوم شریف نہیں ہو جاتا انسان کو ہونا چاہیے ان لوگوں نے قیامت دھا دیئے مسلمانوں پہ پاکستانیوں پہ حقیقت پہ قیامت دھا دیئے شہباز گل جا قصور نہیں ہے ہم لالے لان کہتے ہیں شہباز شہباز گل نے کوئی لائن کروس نہیں کی کوئی بدتمیزی نہیں کی اس سے سو گناہ زیادہ آپ ملٹیپلائی کریں نواز نے شہباز نے مولانا ڈیزل صاحب نے مریم نے مریم اور انگزیب نے ان کی کاموالیوں نے سب نے اپنی لائن اس بارہاں کروس کی ہوئی ہے تو انہیں نہیں یہ کچھ کہتے یا کوئی جو ان کے ساتھ ہیں یہ الفاظ مجھے بولنے پڑھ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے لئے کوئی سزا نہیں مقرر گل کو لگا رہے ہیں اس کے آپ انٹرویو دیکھے ہو کہتے ہیں میں ایکسریم چلے جاؤں گا اب میں اس ساتھ کر لیں لیکن میں یہ نہیں تسلیم کروں گا کہ میں نے خان خان کہ کہنے پر نہیں کہا انسان ہے کوئی لفظ نکل گیا ہوگا موز سے شاید ایسا اتنی انسل کہ آپ اس کو مار پیٹ کے اپنی انسل کرا رہے ہیں اپنی ویلیوز کھو رہے ہیں اپنا وقار خراب کر رہے ہیں لیکن ہم بول سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نمٹے گا ہمائی جیسے ماں کی دعائیں اس بچے کے ساتھ ہیں اور اور اپنے سب کے ساتھ ہیں کہ اس کے مدد کرے اللہ تعالیٰ اسے حمد دے سلام کی ہو جب وہ آ جائے گا تو پھر ہم دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ خیریت سے لائے تو وہ کتنا نکھر کے آئے گا تو ویڈیو لائک کرنا مجھولئے گا سبسکرائب پٹن پر کلک کریں اور بیل کی نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ